رادستان میں بھی موسم بارش کا دور دوسرے دن بھی جاری رہا بھرتپور کرالی جائپر او دیپور بارڈ میں الور چونڈو سمیت ماؤنٹ آبو جیسے شہروں میں سوموار کو بادل چھانے کے بعد آندھی چلی اور پونہ آندھی بھی گئی وہیں کچھ علاقوں میں اولے بھی گرے اور پشیمی رادستان میں سوموار کو ہی بارش سے تاپمان میں قریب چار جگری تک ہی گرہ بچائی ہے سب سے زیادہ بارش ماؤنٹ آبو میں درس کی گئی اور پوروی رادستان کی بات کریں تو پوروی رادستان کے چار جلوں میں بھی آج بھی بارش کا لٹ زاری ہے سوموار دوپیر بعد اچانک پشیمی رادستان کے علاقوں میں موسم بتلا پسلے چوبز گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ بڑھ سات سات ایم ام بڑھ سات سروہی کے ماؤنٹ آبو شیطر میں درس کی گئی وہیں بارڈ میں جسل میں جالور کے شیطر میں بھی دوپیر کو بادل چھائے اور کئی جگہ ہلکی بارش بندہ بادی ہوئی اوڈاپور جہپور چورو میں بھی کئی استانوں پر ہلکی بارش ہوئی اور وہیں بھرتپور الور کی بات کریں بھرتپور الور دھولپور کے شیطر میں تیز آندی کے ساتھ بارش اور کئی جگہوں پر اولے بھی گرے تو وہیں جہپور شیطر کے کئی علاقوں میں دوپیر بعد موسم بدلا اور کچھ دیر کے لیے بارش بھی ہوئی جالور میں 30 منٹ تک ہوا کے ساتھ تیز بارش میں اس سے سڑ کو پر پانی پھر گیا جالور میں 40 کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور بتا دیں کہ تھنڈر، سٹروم، بادل بارش آنڈی کی جو بات کرتے ہیں ہونے کے بعد پردیش کے کئی شہروں میں دن کے تاپمان میں گراوٹ آئی ہے جیسلمین میں کل دن کا ادھکتم تاپمان 4 ڈگری گر کر 35.1 ڈگری سیلسیس پر درج ہوا جالور میں ادھکتم تاپمان 35 ڈگری سیلسیس تک پہنچا وہیں ماؤنٹ آبو میں آپ کو بتا دیں کہ تاپمان 3 ڈگری گر کر 24.4 بیکہ نیر میں 1.6 ڈگری گر کر 37.4 اور الور میں 1.4 ڈگری گر کر 36.2 ڈگری سیلسیس پر آ پہنچا موظم اگیان کیندر جواپور نے آج بھی پوروی راجستان کے بھرت پور دھولپور الور سہت چار جلوں میں ان شیتروں میں دوپہرباد آسمان میں برادل چانے اور کہیں کرنے پر ہلکی بارش یا بندہ باندھی ہونے کی سمبھاونا ظاہر کی ہے وہیں پشتری میرادستان کی بات کریں تو پشتری میرادستان کے کچھ حصوں میں بھی آنڈی بارش کی گتی ویدیاں ہونے کی سمبھاونا جاتا ہی گئی ہے شیش راجستان میں موسم صاف رہنے اور دوپ نکلنے کی سمبھاونا ہے